اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لڑکیاں علم حاصل کرنا چاہتے آج ان کے پردہ ان کا ہجاب کھنچنے کی کوشش کی جارے گا ہجاب کا معاملہ تھمتے نظر نہیں آرہا اب بھدراوتی کے بعد کندپور میں بھی ہجاب پہن کر آنے والی مسلم لڑکیوں کو کالیج میں داخل ہونے نہیں دیا گیا آخر کسی سماج سے کسی تہذیب سے کس قدر انہیں دشمنی ہے اس کا احساس ہو جاتا ہے جان بجھ کر امتحانات کے نزدیک محض مسلم لڑکیوں کو حراسہ کرنے کے خاطر کالیجز میں داخلہ نہیں دینا ان کی مانسکتہ کو اجاغر کرتا ہے آج پھر ایک بار کندپور گورمنٹ کالیج میں مسلم لڑکیوں کو داخل ہونے نہیں دیا گیا اس لیے کیونکہ یہاں فرقہ پرست سوچ و فکر کے کچھ لڑکوں نے بھگوہ شان گمچہ پہن کر کالیج میں داخل ہوئے یہ ایک نیا معاملہ شروع کیا جا رہا ہے کہ بھگوہ گمچہ پہن کر آ جاؤ اور مسلم لڑکیوں کو کہو کہ ہجاب اتھارو کالیج میں داخل ہو جاتے ہیں اور مسلم لڑکیوں کے ہجاب کی مقالفت کرنے لگتے ہیں آج ایک اور خاص بات یہ رہی کہ وزیر تعلیم بیسی ناغیش نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہجاب یا بھگوہ گمچہ پہن کر کسے بھی کالیج میں داخلہ نہیں دیا جائے اب اس حکم کو بھی ساجش کا حصہ ہی کہہ سکتے کیونکہ جب ایک عرصے سے مسلم لڑکیاں ہجاب پہن کر کالیجز میں داخل ہوتی ہے اور اب شر پسندہ ناصر جانبوجھ کر بھگوہ گمچہ پہن کر تب تک آئیں گے جب تک ہجاب نہیں نکالا جا سکتا لہذا اسی طرح کی شرارت بڑھتی ہی جاری ہے اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر اس طرح کی حرکتوں کو کیوں انجام دیا جارہا ہے ظاہر ہے حکومت بھی انہی کا ساتھ دیتے نظر آئے جب کسی طرح کا نیا معاملہ جانبوجھ کا شروع کیا جا رہا ہے تو کالیج انتظامیاں یا حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جو بھگوہ گمچہ پہن کر شرارت کر رہے ہیں ان پر کاروائی کر کر انہیں کالیج سے باہر نکال دیا جائے بلکہ ان پر کانونی کاروائی کرے اگر مسلمان ہندو تیزیب کے مطابق اکثر یا تبکی کی لڑکیاں بندی کنگنا اگر پہن کر کالیج آتی ہیں اگر اس پر بھی پابندی کی مانگ کی جائے تو غلط ہوگا نا اگر یہ غلط ہے تو اس طرح کی وہ بھی واردات غلط ہے لہٰذا جانبوجھ کر ہجاب کو نشانہ بنانے والے ہندو توادیوں پر سرکار کو تو کاروائی کرنی ہی چاہیے پر اتنا بڑا مسلم سماج کے آخر کہاں ہے سیاسی لیڈر کہاں ہے سیاسی پارٹیاں جو سیکولرزم کی گھنٹیاں بجاتی رہتی ہیں کہاں ہے مسلم سماج کے نام نیاد لیڈر جو مسلمانوں کے ہمدرد ہونے کا جھوٹا ڈھونگ رچاتے ہیں امت کی بیٹیوں کے ہجاب اتارنے کی کوشش کی جاری ہے تمام معاشرائی صاحب بے غیرت بنا بیٹھا ہے جیسے اس کا مسئلہ ہی نہیں اور ہمیں پہلے سے اس طرح کی نیند کی گولیاں دے دی گئی ہیں کہ معاملہ اڑپی کا ہے ہمیں کیا کرنا ہے معاملہ تو کندہ پر کا ہے بھدراوتی کا ہے لہٰذا ضرورت ہے آواز اٹھانے کی اور یہ آواز اٹھانے کا حق اسی سمویدان نے تبی کو دیا ہے اچانک گلے میں بھگوہ غمچہ پہن کر کوئی بھی آ کر عرصے دراز سے پہناوا ہجاب اتار دے کیا آج ہجاب اتار ہوگے تو کل اور بھی کچھ فیصلے لیں گے اور بھی کسی طرح کی تہزیب کسی طرح کا تمدن مٹانے کی کوشش ان پھر کا پرستو کی جانب سے کی جا سکتی ہے اس طرح سے نئی نئے شگو پہ چھوڑے جائیں گے لہٰذا حکومت پر دباؤ بنائے کہ جو بھی بھگوہ غمچہ پہن کر شہر کے ساتھ کولیج سکول جہاں علم کا گہوارہ کہا جاتا ہے یہاں مذہبی تشدد کا زہر نہ گھولیں اور جو بھی بھگوہ غمچہ پہن کر کالیج کیمپس پہ داخل ہو رہا ہے ان پر کاروائی کریں کوئی آواز اٹھائے نہ اٹھائے مسلمانوں کو سیکلور طاقتوں کو اور سویدان کی دوہائی دینے والوں کا آواز اٹھانا ضرور ہے کیونکہ انہی غمچہ پہننے والوں سے سویدان خطرے میں ہے ریاست کے وزیر تعلیم کو ہجاب پر نہیں بلکہ جان بجھ کر شہرارت کرنے والوں پر کاروائی کا حکم دینا ہوگا ورنہ مسلمانوں کو چاہیے کہ عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آئے آج اسی بات کو لے کر بلغام رام سنہ کا مکیہ پر موت مطالق نہ ہجاب پر اعتجاج کرنے والے لڑکیوں کو کالیج سے باہر نکالنے کی مانگ کیے اور سوال پوچھا کہ تمہیں تعلیم حاصل کرنا ہے یا اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے لہٰذا اتنا ضرور ہے کہ ہجاب کو لے کر ریاست میں مخالفت بڑھتی جاری ہے کیا اب بھی مسلمی معاشرہ بجھائی سویدان کا ویروت کرنے والوں پر کاروائی کرنے کی مانگ کرے گا یا پھر خاموش تماشا ہی بنا بیٹے گا جیسا ایک عرصے سے آج بھی بیٹا ہوا ہے عشقہ ایک اور اہم موضوع یہ ہے کہ بھارت کا سب سے بڑا اقلیتی سماج اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے اس کا اندازہ نوکریوں میں تجارتوں میں اور جیلوں میں بڑھتے آنکھوں کے ساتھ دیکھا جا سکتے آخر کیا بات ہے کہ مسلم معاشرہ تمام معاملوں میں پیچھڑتا ہی گیا ہے اتنا بڑا سماج لیکن ایک میڈیا ہوس نہیں بنا سکتا جس پر بارہ بحث مواسق کیا جا چکا ہے اور یہ اور جب سے باجپا حکومت آئی ہوئی ہے مینشٹری میڈیا کودی میڈیا میں تبدیل ہو چکی ہے مسلمانوں کے خلاف کیسے ایک ناریٹیو چلائے جا رہا ہے اسے بھی سبھی دیکھ رہے ہیں ستہ سے سوال کرنے والے صاحفیوں کو جان سے تک مارنے کی وارداتے ہیں موڈی یوگی کی حکومت میں بڑھتی جاری لہٰذا انڈیا پریس پریڈم رپورٹ دوہزار اکیس کے مطابق بھارت میں پریس کے آزادی پر حملے کیے جا رہے ہیں جس میں کم سے کم چھے صاحفیوں کا قتل کیا جا چکا ہے اور کئیوں پر شدید حملے کیے گئے اور جو لوگ سرکار سے سوال پوچھتے ہیں ان پر ای ڈی آئی ٹی ریٹ بھی کرائی جاری میڈیا گھرانوں کو نشانے پر لائے جا رہا ہے اس ہفتے تینک ٹینک رائٹس اینڈ ریسک اینالیسس گروپ آر آر اے جی کے ذریعے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں دیش کورونا روی وابا میں گھیرا ہونے کے باوجود بھی ایک سو آٹھ صاحفیوں اور تیرہ میڈیا گھرانوں اخبار میوز پورٹل پر اور یوٹیوب چینلوں پر کاروائی حکومت کی جانب سے کی گئی ہے ان کا جرب اتنا ہی تھا کہ وہ موڈی حکومت سے سوال کر رہے تھے پوری رپورٹ حاصل ہوئی ہے جن صاحفیوں کا قتل کیا گیا ہے اس میں اترپردیش بیہار اندرپردیش مہاراشتر آگے ہے تقریباً صاحفیوں کو محصرکار کے خلاف رپورٹنگ پر جان سے مار دیا گیا ہے ایک صاحفی کو شراب مافیا کے لوگوں نے مارنے کی طلابی حاصل ہوئی ہے ایک کا قتل کسان ہے تجاج کے وقت کیا گیا ہے میڈیا وچڑاگ رپورٹس ویڈاؤٹ بارٹس آر یا سیف کے ذریعے شایعہ دو ہزارکیز عالمی پریس آزادہ انڈیکس میں بھارت نے ایک سو بیالیسویں رینکنگ حاصل کیے ساتھ یہ رپورٹ کافی اہم بھی مانی جاری اگر ملک کے مختلف ریاستوں پر نظر ڈالی جائے تو سب سے پہلے نمبر پر جمہ کشمیر ہے جہاں پر پچیس زائد صاحفیوں اور میڈیا گرانوں کو نشانہ بنا گیا ہے اس کے بعد تیسو آردہ تے یو پی میں مدھ پردیش ترپورا دلی کا مقام ان پانچ ریاستوں میں درج ہے جہاں میڈیا گرانوں کو صاحفیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان پر حملے اور مقدمے دائر کیے جا چکے ہیں کویتہ کرشن نے بتایا کہ موڈی سرکار بھی جو بھی سرکار کی ویرود میں بولتا ہے ان پر کاروائی کا اپنا ایک نیا ریکارڈ ہے ایسا بتایا The New York Times کے خلاصے نے ثابت کر دیا ہے کہ موڈی حکومت نے عوامی روپیوں کا استعمال خوفیہ طور سے پیگیسہ ساپٹویر حاصل کرنے میں کیا اور پھر اسے موجودہ کوٹ کے ججوں مخالب پارٹیوں کے سیاستدان اور سماج کارپنان کے ساتھ صحافیوں کی جاسوسی کرنے میں خرچ کر دیا ہے جو سرکار کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا حکومت کی جانچ کرنے کے کام میں جھٹے ہوئے ہیں یا بھارت کے تاریخ میں پریس کے آزادی اور لوگتنٹر کے لیے سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے ان کا آگے کہنا ہے کہ ہم صحافی گورلنکیش کی ہندو سوچ اور فکر کے دہشتگردوں کے ذریعے کی گئی ہتیاں کو نہیں بھول سکتے جنہیں اختدار پذیر حکومتوں کی ہمایت حاصل ہے اور کاتلوں کو تحفظ فرام کیا جاتا ہے صحافیوں کی گرفتاریاں مقدمیں سوچل میڈیا کے ذریعے ٹرول کرنا وغیرہ موڈی حکومت میں انتہا کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس طرح کی قیمت وہی میڈیا چکاتی ہے جو گودی میڈیا کا حصہ نہیں بلتی پھر بھی گودی میڈیا یا ہندو توازی میڈیا کے مخالفت میں کچھ لوگ ہیں جو حق بات کر رہے ہیں یہ بھی سرانی کی بات ہے وہی جس معاشرے کے لیے اگر مسلمانوں میں کوئی میڈیا کام بھی کر رہا ہے بھاج پائٹی سے سنگی بجرنگیوں کی دھنکیاں ہراساں کے باوجود بھی کسی طرح کا ساتھ نہیں ملتا کس حد تک مسلم معاشرہ بے حص ہو چکا ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہو لہٰذا ضرورت ہے امت کے بڑے طبقوں کے جو بھی قومی چینل اقلیتوں کے مسائل کو بے باقی سے اٹھا رہے ہیں اس کا ساتھ دے اور تاؤن کرے کیونکہ میڈیا کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اور اسے عوام کے تاؤن کے بغیر محکم نہیں بنایا جا سکتا ورنہ سب ویدان کے چوتے ستون کو گرانے میں جتنا موڈی یوگی امیچھا جیسے سیاستدانوں کا اور بڑے آلہ اہدے پر فائز بھاج پائی لیڈروں کا کردار ہوتا ہے اتنا ہی ہی نے یعنی کی میڈیا ہوس کو کھڑا کرنے میں عوام کا ہاتھ ہوتا ہے جسے سمجھنے کی آج بہت ضرورت ہے آج پرمود متعلق نے ایک اور بات کہتے ہوئے بھاج پا حکومت کو نالائک حکومت کہتے ہوئے کہا کہ کورونا کے نام پر سیاسی ریالیاں پب کلب اور دگر اجلاسوں کو اجادت تو دی جاتی ہے پر مندروں کی یاتراؤں پر پابندی لگا دی جاری یاتراؤں کے ذریعے کئیوں کی روز روٹی کا مسئلہ رہتا ہے لہٰذا غریبوں کی روز روٹی حکومت چھین رہی ہے ایسا ہیلزام بھی لگایا یاتراؤں پر جو پابندی لگا دی گئی ہے ایسے فوری طور پر رد کرے ایسا بھی رام سنامو کیا کہ پرمود متعلق نے کہا اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ نان سرکار کھیلتا ہے دنی پب کلب گڑھ لے کڑھ دو سایوسو کنٹا دھارمی کتے ہننے لے لی ورشک وند سلا برو وانتا جاترے گلن بین مانتا ہے دو نرلج دکل سانت ہیلتا ہے دنی ایوہت بی جے پی ہندو توجہ دا ہیسر ہیلتا ہے دنیو نیو گوتا گودلو نیو راجکی سبھے گلن مانتا ہے راجکی ریلی گلن مانتا ہے آزرے دھارمی کتے یاترے گلن ایوہت نمہ جاترے گلن نیر بندن یاکی انتو نو مانتا ہے نان کیورتا ہے اوزباللہ من الشیطان الرضم بسم اللہ الرمان الرحیم جو کل حادثہ ہوا ہے جو یوپی الیکشن میریٹ سے واپس دلی جاتے وقت اے آئی ام آئی ام کے نیشنل پریسیڈنٹ بیریشتر حسود دین صاحب کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا آپ لوگ سب جانتے ہیں اس حملے کے پیچھے کل کھلاسہ بھی ہوا ہے جس نے فائرنگ کیا ہے اس کا نام سچین ہندو ایک بی جی پی کا کارے کرتا ہے جو نوڑا دلی کا رہنے والا آج پورے بھارت کے اندر اس بات کی چرچہ ہو رہی ہے جو سمیدھان بچانے کے معاملے کو لے کر جو گریبوں کی آواز بن کر اگر وہ پارلیمنٹ میں یا یو پی کے الیکشن میں اپنے بے باک انداز میں لوگوں کو متحد ہونے کے لیے اور وہ سمیدھان بچانے کے لیے جو دعوت دینے کا کام جو کر رہے ہیں ان کے آواز کو دبانے کے لیے ان کے آواز کو ختم کرنے کے لیے اے سادش کی گئی ہے اس کے ہم مجمت کرتے ہیں کنڈم کرتے ہیں اور ہم پورے ملک کو اس حالت سے لوگوں کو یہ آج کی جمعانے میں سمجھ میں آیا ہے کہ بی جی پی گورنمنٹ یو پی کے اندر جو یوگی آدھتنات جو اپنے آپ کو سادو سنت کہتے ہیں اور اپنے زبان پر جو ٹھوک ڈالو یہ ٹھوک ڈالو کا ایک دوبارہ ریال سلینوں نے ہمارے بیہرسر اسودینی صاحب کے پر یہ جو کیا ہے ہم کنڈم کریں گے اور آنے والے الکشن کے اندر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کرناٹک سے ہم آپ کے مادنم کے طرف سے کہ یو پی کے اندر ایسے پرشاشن اور ایسے حکومت کو آنے والے الکشن کے اندر صحیح سبق سکھایا جائے اور ایک سکولر اور بھارت کے سمیدھان کو لے کو چلنے والا ایک جو پالٹی ہمارا گڑ بندن جو بنا ہے اس گڑ بندن کو کامیاب کرے اور خاص کر کے ایسے حادثوں سے بچنے کے لیے حکومت بدلنا ضروری ہے جب تک حکومت نہیں بدلیں گے ایسے حادثے ہوتے رہیں گے اور یہ پہلا حادثہ نہیں ہے اس تیس پہلے ان کے گھر پر بھی کئی بار حملے ہو چکے ہیں دلی میں اور اکبر الدین وئیسی صاحب پر بھی حملے ہو چکے ہیں لیکن یہ حملہ جو ہے یہ خوف فیلانہ ایم آئی ایم کو ہے لیکن ہمارے قائد اسد دین وئیسی صاحب ڈرنے اور ڈھبرانے والوں میں ہی نہیں ہے انہوں نے اپنا منصوبہ لے کے نکلے ہیں کہ لوگوں کو متحد کرو اور ایک جمہوریت حکومت قائم کرنے کے لیے اللہ نے ان کو ہم دعا کریں گے سب لوگ مل کر کہ ان کے مقصد میں اللہ ہم سب کو ساتھ دے اور ان کو کامیاب کرے